ہیلو دوستو نمسکار میں ویجا پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں ویجا ایجوکیسن آج میں بات کرنے آیا ہوں ہمارے راجستان کے اندر پیرا میڈیکل کورسز کیا ہیں اور ان میں کیسے ایڈمیسن لے سکتے ہیں بہت سے بچوں کی ڈیمنڈ تھی اس لیے آج ایک کمپلیٹ ویڈیو لے کے آیا ہوں تو سبھی سائنس کے سٹوڈنٹ اس ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھیں چاہے آپ میت سے ہیں یا بائیو سے ہیں آپ کے لیے آج کا یہ ویڈیو بہت مہتپن ہونے والا ہے دیکھئے گا میرے دوستو پیرا میڈیکل راجستان کے اندر جو ہیں وہاں ایک تو ہوتی ہے ڈگری اور دوسرا ہوتا ہے ڈپلوما ٹھیک ہے نا اگر میں ڈگری کی بات کرتا ہوں تو راجستان میں پیرا میڈیکل کی جو ڈگری ہے وہ کرواتی ہے ایک یونیورسٹی اور اس یونیورسٹی کا نام ہے ر.U.H.S اور یہ یونیورسٹی جو ہیں جو آپ کو ڈپلوما کروا رہی ہے یہ ڈگری جو کروا رہی ہے یہ ڈگری جو ہیں میرے دوستو ٹھیک ہے یہ جو آپ کی ڈگری ہے یہ تین ورس کی ہے جس میں ایک کورس کا نام ہے بی ایم ایل ٹی دوسرے کورس کا نام ہے بی آر ٹی اور ایک کورس اور ہوتا ہے جس کا نام ہے بی آپس تو تین پرکار کے کورس ہیں بی ایم ایل ٹی بی آر ٹی اور بی آپس اب دیکھئے گا یہ جو تینوں کورس ہے ان میں آپ ایڈمیسن لینے کے لیے آپ کو ایک ایڈمیسن فورم برنا پڑے گا یہ یونیورسٹی ایڈمیسن فورم نکالتی ہے اور جو کی فورم آپ کا اگست میں نکلے گا اور اس کا اگزام ستمبر یا اکٹومبر میں ہوتا ہے تو فورم برنے کے بعد آپ کو انٹرینس اگزام دینا پڑے گا اور اگزام میں آپ کے جس طرح کے نمبر آئیں گے انہی نمبروں کے آدھار پر آپ کو ان کورس میں ایڈمیسن ملے گا ٹھیک ہے تو صرف فورم کون بر سکتا ہے فورم بر پائے گا ٹویلت کا سائنس کا اسٹوڈنٹ چاہے آپ کے ٹویلت میں بائیو ہے چاہے آپ کے ٹویلت میں میت ہے آپ پیرہ میڈیکل کورس کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب اگر بات کروں میں ڈپلوما کی تو ڈپلوما جو پیرہ میڈیکل میں ہے مردوستو اس کو کرواتی ہے راجستان پیرہ میڈیکل کاؤنسلنگ رپی ایم سی ڈپلوما کرواتی ہے اور ڈپلوما ہوتا ہے دو ورس کا کتے ورس کا دو ورس کا ڈپلوما کون کر سکتا ہے ٹویلت میں بائیو اور میت دونوں ہی بچے اس ڈپلوما کو کر سکتے ہیں لیکن اس میں سلیکشن کی ساتھ آر پہ ہوتا ہے ڈپلوما میں سلیکشن کے لیے ڈپلوما میں ایڈمیسن کے لیے آپ کو کوئی پرویس پر ایک سا نہیں دینی پڑتی ہے آپ کے کیول بارویں کی جو پرسنٹیج ہے انہیں پرسنٹیج بیس پر کیا بنتی ہے میریٹ بنتی ہے اور اسی میریٹ کے تروں آپ کا کیا ہو جاتا ہے ایڈمیسن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے گا اب یہاں پہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ ڈپلوما میں بھی الگ الگ طرح کے ڈپلوما ہوتے ہیں جیسے ڈی ایم ایل ٹی ڈپلوما ان میڈیکل لیب ٹیکنیشن جیسے گی ڈی آر ٹی ڈپلوما ان ریڈیئیسن تیرپی تو اس طرح سے مردوستو ای سی جی ٹیکنیشن او ٹھیک ہے نا اورتوپیٹکس ٹیکنیشن ای ای جی ٹیکنیشن اس طرح سے بہت سارے کورسز مردوستو لگ بگ دس سے بارہ پرکار کے ڈپلوما کورسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو بات آگئی ڈگری اور ڈپلوما میں انتر کی دیکھو انتر آپ کے سمجھ آگیا راجستان میں اگر آپ پیرا میڈیکل کا ڈگری کورس کرنا چاہتے ہیں تو یہ کورس کرواتی کون ہے راجستان یونیورسٹی آب ہیلتھ سائنس اس یونیورسٹی کے انڈر میں بہت سارے کولے جاتے ہیں وہ میں آگے بتاؤں گا اور ان پیرا میڈیکل میں ایڈمیسن بائیو والا بھی لے سکتا ہے اور میت والا بھی ڈگری میں سیلیکشن کے لیے پریقصہ دینی پڑے گی اور ڈپلوما میں سیلیکشن کے لیے کوئی اگزام نہیں دینا پڑتا ہے سیدھا بار بھی کہ پرسنٹیج بیس پر میریٹ بنتی ہے تو ڈگری کے لیے بھی پورم برنا ہے اور ڈپلوما کے لیے بھی پورم برنا ہے اتنی بات تو آپ سمجھ گئے ڈگری میں راجستان کے اندر تین ہی ڈگری کورس ہے ایک بی ایم ایل ٹی بیچلر ان میڈیکل لیپ ٹیکنولوجی ایک بی آر ٹی اور ایک بی آپس ان تینوں میں سے سب سے اچھا کورس مانا جاتا ہے بی آر ٹی دو نمبر پہ بی ایم ایل ٹی اور تین نمبر پہ بی آپس اسی طرح سے میرے دوستو ڈپلوما میں سب سے بہتری کورس ہے ڈی آر ٹی پھر ہے آپ کا ڈی ایم ایل ٹی اس کے بعد باقی والے اوکے اب بات کرتے ہیں کہ راجستان میں جو ہیں ہم پیرا میڈیکل کی اگر ڈگری کرنا چاہتے ہیں تو ڈگری کے لیے سر کیا یوگیتہ ہے کون ڈگری کر سکتا ہے اس کا پیپر پیٹرن کس طرح کا رہے گا دیکھیں اگر آپ پیرا میڈیکل میں ڈگری کرنا چاہتے ہیں تو ڈی ایو ایچ ایس جو یونیورسٹی ہے ٹھیک ہے وہ ایک اگزام کرواتی ہے اور اس اگزام کا سیلیبس کیا رہے گا الیونتھ اور ٹویلتھ انسی آر ٹی کا سیلیبس رہے گا گیارویں اور بارویں میں جو آپ نے انسی آر ٹی کی بک پڑی ہے وہی سیلیبس رہے گا ٹھیک ہے تو سر گیارویں اور بارویں کے انسی آر ٹی میں مطلب آپ کا جو یہ پیپر لگے گا پیپر میں دو ہی سبجیکٹ کے کیوسن پوچھے جائیں گے پچاس پرشن آپ کے کیمیسٹری کے ہوں گے پچاس ہی پرشن آپ کے کس کے ہوں گے فیجکس کے ہوں گے ٹوٹل سو پرشن پوچھے جائیں گے اور پیپر کتے نمبروں کا ہونے والا ہے سو انک کا آپ کا پیپر ہونے والا ہے سر پیپر کس میڈیم میں آئے گا پیپر جو ہیں پیرا میڈیگل کا وہ انگلیس میڈیم میں آتا ہے جبکہ بی ای سی نرسنگ کا پیپر جو ہے وہ ہندی اور انگلیس دونوں میں رہتا ہے لیکن یہاں ہندی کا آپسن نہیں ہے راجستان کے اندر جو پیرا میڈیکل کا پیپر ہے وہ انگلیس میں لگے گا اب بہت سارے بچے اس ماتیم کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں بچوں بہت بیسک پیپر آتا ہے ہندی میڈیم والے بچے بھی اس پیپر کو بڑے آرام سے دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں تھیوری تو لکھنی نہیں ہے سیدھا آپسن کو ٹک کرنا ہے تو یہ بہت ایزی ہے اب دیکھو اس پیپر میں نہ تو بائیو پوچھی جاتی ہے نہیں میت اتنی بات سمجھ آگئی اب سنیے گا اب مردوستو اپنے بات کس کی کریں گے اب بات کریں گے کہ سر اس کی تیاری کیسے کریں تو اس کی تیاری کے لیے مردوستو آپ کا اپنا ایک ایپ ہے ویجے ایجوکیسن کے نام سے اور آپ اس ویجے ایجوکیسن ایپ کو اپنے موبائل کے اندر کیا کر لیجئے گا انسٹرول کر لیجئے گا ویجے ایجوکیسن راجستان کا ایک ماترہ ایسا موبائل ایپ ہے جو پیرا میڈیکل کا آن لائن کورس کروا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی پیرا میڈیکل کی تیاری نہیں کرواتا ہے ٹھیک ہے نا تو اپن جو ہیں پیرا میڈیکل کی جو آپ کو تیاری کروائیں گے اس کے ساتھ آپ کو بی ایسی نرسنگ کا کورس پری میں ملے گا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پیرا میڈیکل اور بی ایسی نرسنگ دونوں کا فورم لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ کو جس میں بھی گورنمنٹ کولیج ملتا ہے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بچوں آپ کو انگلیس میڈیم میں جم کورس پروائیڈ کریں گے ٹھیک ہے اور جو یہ انگلیس میڈیم کا کورس ہوگا اس میں تھوڑی بہت آپ کو اندھی بھی سمجھائی جائے گی ساتھ میں تاکہ کوئی اندھی میڈیم کا بچہ ہوگا تو بھی اسے چیزیں سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ آن لائن کورس آپ کو 1299 روپے کا ملنے والا ہے اس میں بھی میرے دوستوں پہلے اس کی فیسٹ جو ہیں وہ 1999 تھی جس کا ہم نے ڈسکاؤنٹ کیا پھر 1499 کی اور اب آپ کو کیول اور کیول 1299 روپے میں یہ کورس مل رہا ہے یہ کافی کم فیس ہے کیونکہ اس فیسٹ میں آپ کو ہم لگ بگ چار مہینے چار سے بھی زیادہ ٹائم ہے مردوستو ساڑھے چار مہینے کا سمیں ہے ستمبر لاشٹ میں یا اکٹومبر میں اس کا اگزام لگے گا تب تک آپ کو پڑایا زائے گا اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کے بلکل سر اگر کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ آپ انکواری لینا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ فون کر سکتے ہیں اور اگر آپ آن لائن کورس چالو کرونا چاہتے ہیں پیرا میڈیکل کا راجستان کے لیے تو آپ اسی نمبر پہ گوگل پہ فون پہ کروا کر کے بھی چالو کروا سکتے ہیں یا سیدھا ایپ سے آن لائن کورس پرچیز کر سکتے ہیں بائے کر سکتے ہیں اوکے اب سنیے گا اب بہت سے بچے کہیں گے کہ سر پیرا میڈیکل کے کولیج کون کون سے ہیں راجستان کے اندر بچوں اگر میں کولیج کی بات کرتا ہوں پیرا میڈیکل کی تو پیرا میڈیکل میں پرائیویٹ کولیج کیول ایک ہی ہے ڈگری کی بات کر رہا ہوں میں ڈگری میں پرائیویٹ کولیج کیول ایک ہے اور اس کا نام ہے آنند انسٹیٹیوٹ اس کے بعد میں باقی قریب قریب آپ کے چھے کولیج ہیں جو گورنمنٹ ہے ٹھیک ہے نا جیسے آپ کا ایس ایم ایس کولیج ہو گیا آر ایو ایچ ایس کولیج ہو گیا یہ دونوں کے دونوں کولیج آپ کے کہاں پر ہے زیپور میں ہے اسی طرح سے مردوستو اجمیر میں بھی آپ کا کولیج ہے جودپور میں بھی آپ کا کولیج ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ مردوستو ادھے پور میں بھی آپ کا کولیج ہے ٹھیک ہے نا کوٹا میں بھی آپ کا کولیج ہے تو اس طرح سے یہ مردوستو آپ کے پیرا میڈگل کے کولیجز ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ان میں بہت زیادہ بھی سیٹیں نہیں ہیں آل آور اگر میں سیٹوں کی بات کروں ٹھیک ہے نا کتنی سیٹ ہے تو لگ بگ مردوستو تین سو پلس سیٹے ہیں آپ کی ٹھیک ہے نا تو آپ کے راجستان میں زیادہ تر کولیج کس طرح کے ہیں گورنمنٹ کولیج ہیں پرائیویٹ کولیج کیول کتنا ہیں ایک اور وہ پرائیویٹ کولیج کہاں پر ہے آنند انسٹیٹیوٹ کے نام سے زیپور کے اندر ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی میں بات بتانی ضروری ہے میں بتا رہا ہوں تو کیا سر ان گورنمنٹ کولیج میں ڈاریکٹ ایڈمیسن ہوتا ہے کیا بلکل بھی نہیں ہوتا راجستان سے پیرامیڈیکل کرنی ہے ڈگری کرنی ہے تو ایڈمیسن آپ کو ایکزام دے کر کے ہی لینا پڑے گا اس میں کہیں کوئی دور آئے نہیں ہے ہاں کچھ پرائیویٹ یونیورسٹی ہے وہ ضرور کرواتی ہے لیکن وہ اتنا ویلیڈ نہیں ہے جتنا یہ ویلیڈ ہے مردوستو اس بات کو یاد رکھو آپ ٹھیک ہے نا اب میں لاشٹ میں آپ کو یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی مردوستو آپ کی ریو ایچ ایس کی ویب سائٹ ہے اور ویب سائٹ میں یہ آپ کا پیرامیڈیکل کورس ایج ہے ٹھیک ہے نا تو پیرامیڈیکل کورس ایج میں میں کمپلیٹ آپ کو چیزیں یہاں پہ بتاؤں گا ٹھیک ہے نا پسلے سال کا کیا کس طرح کا سلیبس رہا ساری چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ آ جائے ٹھیک ہے نا میرے دوستو دیکھئے گا یہ آپ کا پسلے سال کا پورا نوٹیفیکیشن ہے میں اس کی ایک انفورمیسن بکلیٹ ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا اس میں ساری جانکاری دی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو انفورمیسن بکلیٹ آپ کے سامنے کھل رہی ہے اس بکلیٹ کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لو آپ کے ساری بات سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے نا یہ ہے میرے دوستو آپ کے ٹھیک ہے انفورمیسن بکلیٹ کے اندر دیکھئے گا یہ آپ کے کورسز ہیں ٹھیک ہے نا دیکھو بیچلر آف آپ تھیلیمک ٹیکنولوجی بی آفس تین ورس کا ہے یہ آپ کا بی ایسی ان میڈیکل لیپ ٹیکنولوجی تین ورس کا اور بی آر ٹی بیچلر آف ریڈیسن ٹیکنولوجی یہ بھی تین ورس کا ہے ٹھیک ہے نا یہ پسلے سال کے فورم بڑے گئے تھے اس کے بارے میں جان کر یہ ہے کون فورم بڑھ سکتا ہے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ یہاں پہ بتایا گیا ہے ٹھیک ہے نا تو دیکھئے گا مردوستو آپ کے ٹویلت کے اندر پھپٹی پرسنٹیج مارکس ہونے چاہیے پہلی بات تو یہ دوسرا فیجکس کیمسٹی بائیو اینڈ انگلیس یہ اینڈ میت یہ آپ کے مردوستو سبجیکٹ ہونے چاہیے یاد رکھ لینا یعنی آپ پر میت والا سٹوڈینٹ بھی فورم بھر سکتا ہے اور بائیو والا بھی بھر سکتا ہے لیکن یہاں ایک سرٹ ہے کیا سرٹ ہے سر جو آپ کا بی آر ٹی ہے بیچلر آب ریڈی ایسن ٹیکنولوجی یہ جو بی آر ٹی ہے یہ کیول اور کیول بائیو والا کر سکتا ہے جبکی مردوستو بی ای میل ٹی جو ہیں یہ میت کا سٹوڈینٹ یہاں پر جو ہے مردوستو وہ آپ کا سوری بی آپس جو ہیں میت کا سٹوڈینٹ بھی یہاں پر کر سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے نا اگر یہ ساری چیز آپ کو دیکھ رہی ہے تو میں زوم کر کے بھی آپ کو جرور دکھانا چاہوں گا یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے فیزکس کیمسٹری بائیلوجی اینڈ میتہمیٹکس انگلیز تو ویسے ہر ایک بچے کی ٹویلت میں ہوتی ہے اور آپ کے منیموم پرسنٹیج کتے ہونے چاہیے آپ کے فیپٹی پرسنٹیج مارکس ہونے چاہیے اتنی بات آپ کے سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے اب ایج کی بات کریں آپ کی ایج سترہ ورس ہونی چاہیے کب پوری ہونی چاہیے اکتیس دسمبر دوہزار بائیس کو اوکے مردوستو باقی ریجرویشن کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے ہی ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں اب کولیج بھی دکھا دیتا ہوں کون کون سے کولیج ہے ٹھیک ہے کولیج کو لے کر کہ بہت سے بچوں میں جانکاری ابھی تک ہے نہیں تو میں کولیج بتانا چاہوں گا پہلا ہے ایس ایم ایس میڈیکل کولیج جیپور ٹھیک ہے نا اس میں یہ کولیجوں کے اندر سیٹ میٹرکس دیا ہوا ہے پھر اگلا ہے آر ایو ایچ ایس کولیج یہ بھی جیپور میں ہے یہ سارے گورنمنٹ کولیج ہے اگلا ہے ایس این میڈیکل کولیج جودپور اگلا ہے آر این ٹی میڈیکل کولیج اگلا ہے ایس پی میڈیکل کولیج بیکہ نیر اگلا ہے گورنمنٹ میڈیکل کولیج کھوٹا اگلا ہے جوارلال نیرو میڈیکل کولیج ازمیر اور اس کے بعد میں دیکھئے گا میرے دوستو یہ آپ کا پرائیویٹ کولیج ہے ٹھیک ہے کیا نام ہے اس کا آنند انسٹیٹیوٹ آب میڈیکل سائنس اینڈ ریسرچ سینٹر زیپور یہ آپ کا یہاں کولیج ہے ٹھیک ہے اب ایک اور پرائیویٹ کولیج ہے میرے دوستو سواستے کلیان کے نام سے انسٹیٹیوٹ آب میڈیکل ٹیکنولوجی اور نرسنگ ایجوگیسن سواستے کلیان یہ بھی پرائیویٹ کولیج ہے لیکن اس کی ساری سیٹیں میرے دوستو منیجمنٹ کوٹے سے ہی بری جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو یاد رکھ لینا میں ہر ایک اسٹوڈینٹ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کو جو ہیں یہ فورم ضرور بھرنا چاہیے یہ آپ کے لئے ہیں یا میت کا بچہ بھی فارم بھر سکتا ہے اور بائیو کا اسٹوڈینٹ بھی فارم بھر سکتا ہے ہاں سبھی میرے دوستو پیرامیڈیکل کی کورسیز میں میت کا بچہ اپلائی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ بھی اپنے آپ میں بڑی بات ہے لیکن سبھی ڈپلوما کے اندر میت کا بچہ اپلائی کر سکتا یہ بھی بڑی بات ہے ٹھیک ہے میرے دوستو تو یہ بات آپ کے سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی لیکن اگر آپ کو یہ بات واسطہوں میں اچھی لگی ہے میرا پورا ویسلیسن آپ کے سمجھ آیا ہے بچوں کو یہ چیزیں کلیر ہو جائے ٹھیک ہے نا اور پیرامیڈیکل کے اندر ڈپلوما کے فورم کب نکلتے ہیں تو پیرامیڈیکل کے اندر ڈپلوما کے فورم اس ستر دوزار بائیس تیس کے لئے جو نکلنے والے ہیں وہ لگ بگ آپ کے اگلے دسمبر میں نکلیں گے اس سے پہلے نہیں نکلیں گے سر کیا اتنے لیٹ فورم نکلتے ہیں اس سے تو ہمارا سال خراب ہو جائے گا ہاں میرے دوستو یہ دو سال کا کورس جو ڈپلوما وڑا ہے یہ ڈائی سال میں یا تین سال میں پورا ہوتا ہے اس میں کہیں کوئی دور آئے نہیں ہے تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے جبکہ یہ جو تین سال کا کورس ہے یہ ساڑھے تین سال میں پورا ہوتا ہے فیسٹیئر میں تین چار مہینے لیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے مرے دوستو آج کے لئے اتنا ہے جہند